بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسولِهِ القرآن آج دائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر نے اپنی طویل رس کانفرنس میں بہت سے ایسے موضوعات کچھ شیڑا ہے کہ ہماری نظر میں یہ اس کا جعب ہی نہیں ہے جو حکومتی معاملات ہیں حکومتی معاملات اس کو فوج کا نمائندہ پریس کانفرنس میں پیش کرے تو ظاہر ہے کہ ہم جو پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں اصل حکومت فوج کی ہے اور جس کو منتخب حکومت کہا جاتا ہے وہ واقعاً ایک نمائشی اور جالی قسم کی چیز ہے جس کو مملکتی مسائل کے حوالے سے نہ تو شاید اجازت ہے اور نہیں ان کو اس قابل سمجھا گیا کہ وہ حکومتی معاملات کے بارے میں حکومت کا موقف خود پیش کرے لگتا ہے فیصلوں کا محور اور مصدر پارلیمنٹ نہیں ہے حکومت نہیں ہے بلکہ جی ایچ کیو آج جو موضوعات چھیڑے گئے ہیں مجھے یوں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا وفق آ چکا ہے اور ان سے قرضے لینے کے لیے اپنی ہی ملک کالیوی اداروں اور اپنی ہی ملک کے خدمت گزاروں کے خلاف انہوں نے تیشہ اٹھا لیا ہے تاکہ اگر ہم دینی مدارس کے خلاف کچھ اپنے آزائم کا اظہار کر سکیں تو شاید ہمیں ہمارے کشکول میں آئی ایم ایف کے قرضے کی کچھ سکھ کے آ پڑیں کتنی بھونڈی کوشش ہے قرضے لینے کے لیے اس قدر گھٹیا انداز اشتیار کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ بائیس کروڑ عام کی عزت و نامو سے مدارس کے بارے میں کئی باتیں کی گئی ہیں ایک بڑی ہی غلط بات یہ ہے کہ دینی مدارس کو محکم تعلیم کے ماتح لیا جا رہا ہے ایسی نہ آج تک کوئی گفتگو ہوئی ہے نہ اس حوالے سے حکومت اور مدارس کے درمیان مذاکرات میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے مسئلہ صرف یہ تھا یہ مدارس کی جو ریجسٹریشن ہے اور جو آج تک اٹھارہ سو ساٹھ کے سوسائیٹیز ایکٹ کے تحت ان کے ریجسٹریشن ہوا کرتی تھی لہٰذا اگر وہ مناسب نہیں ہیں آج کے حالات میں اور محکم تعلیم کے تحت ان کے ریجسٹریشن ہوتی ہو تو اس کی پھر تفصیل کیا ہے وہ ابھی تیہ کرنی ہے اس ایک اصول پر اتفاق ہوا تھا کہ اگر اس کی ریجسٹریشن ہونی ہے تو محکم تعلیم کے حوالے سے ایک تعلون لیا جا سکتا ہے ریجسٹریشن کا جس طرح دوسرے تعلیمی ادارے ریجسٹریشن ہوتے ہیں مدارس بھی اس حوالے تھے یہ ایک رضا مندی تھی ایک اصول پر اس کی تفصیل کیا ہے اس پر تو ابھی تک بات چیت چل رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو مدارس کو محکم تعلیم کے تحت لیا جائے گا پھر اس کی تصدیق یہ کہ نصاب ہم تیہ کریں گے آپ کون ہوتے ہیں دینی مدارس کا نصاب تیہ کرنے والے تمہارا تو اپنا نصاب نہیں ہے تم تو آج بھی امریکہ کے کتابیں ہمارے پرس میں پڑھاتے ہیں یورپ کے کتابیں پڑھاتے ہیں آپ تو ملک سے باہر کے لوگوں کتابیں پڑھا رہے ہیں آج تا آپ کے اے لیول او لیول اور بڑے تبطے کے جو یہاں پر بڑے بڑے یولیورسٹیاں اور کارلجز قائم ہیں اس پہ تو آپ میڈ ان پاکستان تعلیم دے ہی نہیں رہے ہیں آپ خود تو اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ ملک کے تمام نوجوانوں کو یک ساتھوں پر میڈ ان پاکستان تعلیم دیرا سکیں جبکہ ہمارے مدارس وہ تو اپنے ہی ملک میں اور اس برسغیر کے اندر جو انہوں نے نظام قرآن و سنت و حجیز کے حوالے سے تیہ کیا تھا اسی تک محدود ہیں اور وہی سے زرہ آج بھی برقرار ہے ایک تو اس حوالے سے انہوں نے جو تاثر دیا ہے انتہائی غلط دیا ہے اور ہم ان کے اس تاثر کو تصنیم نہیں کرتے ہیں یہ مدارس کو اور ان کے آزادی کو سب کرنے کی ایک کوشش ہے مدارس انگریز کے روئیے سے معارضِ وجود میں آئے مدارس جب لارڈ بیقالے نے ایک نساب تیہ کر کے علیگر مدرسے میں رائش کیا پہلی مرتبہ جس سے قرآن کا علوم حدیث کے علوم فقہ کے علوم فارسی کے علوم سب نکال دیئے تھے ان علوم کو تحفظ دینے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں مدرسہ بناتا تھا اس مدرسے کے ان علوم کے تحفظ کے لیے کردار کو امریکہ بھی ختم کرنا چاہتا تھا انگریز بھی ختم کرنا چاہتا تھا اور آج پاکستان کے ستر سال گزرنے کے بعد امریکہ اور مغربی قوتیں دینی علوم کے تحفظ کو ختم کرنے کے لیے مدارس کا خاتمہ چاہتے ہیں تاکہ اس کے حوالے سے مدرسہ ختم کر دیا ہے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ ایک ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے ایک پریشر ہے اور ہماری امداد اس سے مشروط کی جا رہی ہے لہذا یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ان دینی مدارس کو تحفظ دینے کے لیے اور ان کی بقا کے لیے ہم نے جو جنگ انگریز کی خلاف لڑی تھی اسی انداز سے انشاءاللہ یہ جنگ ہم پاکستان کے سرزنین پر بھی لڑنا جانتے ہیں یہ بات کہنا کہ دینی مدارس میں انتہا پسندی کس چیز میں انتہا پسندی ہے ایک بات کرو مدارس میں انتہا پسندی ہے یا نساب میں انتہا پسندی ہے ہم نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر دینی مدارس کا نساب تے کیا ہے ہم نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ریجسٹریشن کے شرائط تے کیے ہیں ہم نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مدارس کے مالیاتی سسٹم کو تے کیا ہے اس کا مالیاتی سسٹم اس کا تنظیمی دھانچہ اس کا نساب ان پر مشتمل تمام معاملات دو ہزار پانچ میں حکومت کے ساتھ ان پر ہمارا معاہدہ ہوا اور پھر اس کے بعد کچھ اور جزیات سامنے آئے تو دو ہزار دس پر پھر معاہدہ ہوا جب یہ چیزیں سب تے ہیں آپ کس طرح میرے نساب پر یہ ارزام لگا سکتے ہیں کہ اس میں انتہا پسندی ہے اور پھر یہ کہ سو مدارس ایسے ہیں کہ جہاں انتہا پسند آنا اس کا معنی یہ ہے کہ نساب میں تو کوئی کمزوری نہیں لیکن کچھ مدارس ہیں تو پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ آج تیس ہزار مدارس ہیں پاکستان کے اندر تو آپ نے صرف سو مدارس کے لیے ان کے مبہم تذکرہ کر کے تیس ہزار مدارس ایک قردہ کو حراب کر رہے ہیں پھر واضح کرو سو مدارس کون سے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑیں گے ہم نے پہلے بھی کہا ہے ہم آئین کے ساتھ کھڑیں گے ہم اس ملک میں اعتدال کا نظام لانا چاہتے ہیں قرآن و سنت کا نظام اعتدال کی روش پر یقین رکھتا ہے لیکن حکومت کی جو عزائم ہیں وہ عزائم مدارس اور اس کی دینی علوم کے خلاف انتہا پسند آنا ہے آپ کو اپنی روش پر دیل کرنے ہوئے اپنی روش پر اعتدال پیدا کرو ہم سے آپ یہ تقاضہ کریں کہ ہم انتہا پسند ہیں قطل انتہا پسند نہیں ہے ہم بڑے سلجھے وے اور سنجیدہ لوگ ہیں اور پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا وضعی کردار ہمارے علماء کا مدارس کا اور دینی جماعتوں کا ہوگی ہے انتہا پسندی کا تعلق مدارس سے نہیں ہے یہ ایک معاشرہ کی مرض ہے یہ سوسائٹی کی مرض ہے ہم نے اپنی سوسائٹی سے اگر انتہا پسندی کو نکالنا ہے تو پھر اس بات کی تجزیہ کرنا چاہیے کہ جس ملک میں ریاست کی طرف سے زیادتیاں ہوتی رہی ہیں اور اس کا ناروا اور انتہا پسندانہ رویہ ہر دور میں سامنے آتا رہا ہے اس کے ردعمل میں معاشرے کے اندر بھی اتمنانی اور استرافی قیفیت پائی جا رہا ہے لہٰذا اپنے ان ناروا رویوں جی تم نے ستر سال اس ملک پر قرار رکھے ہیں آپ اپنے اس ظلمانہ اور مجرمانہ رویوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سارا ملبہ مدارس پر ڈالنا چاہتے ہیں یہ نہیں چلے گا اور نہیں اس طریقے سے کوئی بات اب ہمارے لیے قابل قبول ہو سکیں گی میں یفاق المدارس العربیہ باکستان سے بالخصوص اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیت سے اپیل کرتا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ بند کر دیا ہمیں مذاکرات میں الجھا کر وعدہ خلافیاں کی جاتی ہیں بچھلے اجلاسوں میں یہ تیہ کر لیا گیا تھا کہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ یا اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہم مدارس کے مشاورت کے بغیر نہیں کریں گے آج کس طرح یک طرفہ طور پر انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر کے حکومت کا یک طرفہ فیصلہ دنیا کو سنا دیا ہے تو چونکہ یہ اس معاہدی کی خلاف فرضی ہے اور میں اپیل کروں گا کہ حکومت کے ساتھ احتجاجت ان سے اب مزید بات چیت کرنا بند کر دیا جائے ان سے ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اب مدارس اعتماد نہیں کریں گے میں چاہتا ہوں کہ قیادت بات کرے تو نیچے مدارس ان پہ اعتماد بھی کریں مدارس تکلیف بردارس کر رہے ہیں دور درازدی ہاتھوں میں غریب مدرسے اور غریب مدرسے کا محتویم اور مدرس وہاں کی مقامی انتظامیہ جا جا کر ان کو مروب کرنی کی کوشش کرتی ہے ان کو تنگ کرتی ہے اور ہم سمجھتی ہیں کہ ہم اس طریقے سے مدارس کو مقامی سطح پر اپنے دباؤں میں لاکر ہم ان کو مجبور کر دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا آپ ہمیں اپنے ناجائز اور ناپاک مقاصد کی تقویل کیلئے ہمیں کسی جابرانہ فیضے کو ملبور نہیں کر سکتے مدارس تکلیف بردارس کر رہے ہیں یہ تکلیف آج سے نہیں ہم فرنگیتوں سے بردارس کر رہے ہیں لیکن مدارس اپنا وجود رکھتی ہیں اور اپنا نساب رکھتی ہیں اور اس نساب میں ہم پر مقدار ہیں اور ہم کسی طریقے سے بھی مزید حکومت کے ساتھ اس حوالے سے مذاکرات کیلئے تیار نہیں یہ گزارشات تھی میری اور اس حوالے سے میں اپنی دستگو آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں تاکہ آج کسی طرح جو آئی اس بیار بھی کی ہے اس پر ہمارا رتیامر والد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ دیکھیں پاکستان ستر سال سے مسلکی اس میں پتھاور نکھسا ہوا ہے ہمارے مدارس علماء مسلمان پیدا نہیں کرتے میں مذہب سے کہتا ہوں ہم تیوبندی پیدا کر رہے ہیں سنی پیدا کر رہے ہیں کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ یہ جو سسٹم ہو کہ جہاں پہ ایک تیوبندیوں کے پاس پڑھا ہو وہ بریٹوں میں جا کے تو ہو جائے میری گزارش ہے آپ اس کو نہیں مانتے آپ سکول کارک پڑی ہوئے ہیں میں آپ کو جانتا ہوں میری گزارش یہ ہے میں چاہتا ہوں یہ سوال ہے یہ سارا سسٹم ہے یہ سارا سسٹم ہے اگر آپ اس کو مرزم کرنے کے لیے لانے کے لیے کی بجائے آپ اس کو اٹھا کے بیٹھیں گے میں تعلیم ایک حکومت کا ادارہ ہے وہ اگر آپ کو مدارس کے حوالے سے کوئی ایکس و ایزر جو آپ قبول نہیں ہے وہ والد ہو سکتا ہے لیکن اگر تجویز آئی ہے تو اس کو آپ خیر برکم کیوں نہیں کرتے ہیں ہم مسترد کرتے ہیں ہم جانسوں میں آنے کے لیے تیار نہیں جو سوالات اٹھایا جا رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں شیعہ تحلیل ہو جائے گا شیعہ رہے گا اگر آپ کہتے ہیں سلی تحلیل ہو جائے گا سلی رہے گا اگر آپ کہتے ہیں حنفی تحلیل ہو جائے گا حنفی رہے گا اگر آپ کہتے ہیں حنبلی تحلیل ہو جائے گا حنبلی رہے گا شافی رہے گا یہ تمام مسالک اور یہ اختلاف رائے رہیں گے یہ علمی اختلاف ہے لیکن علمی اختلاف برا نہیں علمی حوالے سے ایک شناف بری چیز نہیں اس کے اندر نفرت اور تاثب بری چیز ہے لہذا ہم نے ہمیشہ اس تاثب کو فکرم کیا ہم نے دیوبندی بریلی کو ایک پر فارم پر کیا ہم نے شیعہ سنی کو ایک پر فارم پر کیا ہم نے تاثب پھیلانے والی تنظیموں کا مقاملہ کیا ہے لہذا بنیادی چیز وہ معاشر سے تاثب اور نفرت کو نکالنا ہے یہ جو علمی اور فکری اختلاف ہے اللہ تعالیٰ خلاص بات ہے ونظاری کا خلاص بھی میں تو اسی لیے آپ کو پہلے کیا کہ تمہارے در اختلاف تو ہو مولانا صاحب آپ نے دینی مدارس کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہم سارے پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے باقی سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی مسلمان ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں ایک اکثریت کی باکستان کے اکثریت کی مسلمان جو آبادی ہے اس کا مسئلہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کیا اس پر آپ دیگر سیاسی رہنماوں سے بھی بات کریں گے یا اس حوالے سے کوئی آپ لوگ آگے لائے عمل اکٹے مل کر بنا سکتے ہیں یہ جو ابھی آپ نے بات کی مدارس کے حوالے سے جو ڈی جی آئی سپی آر کی جو سٹیٹمنٹ آیا ہے جو بیان آیا ہے اس حوالے سے جو آپ لوگوں کا لائے عمل ہے باقی سیاسی جماعتوں کے رہنماوں سے اس حوالے سے آپ بات کرنا پسند کریں گے کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں کوئی خواہد ہے ہم بات کر سکتے ہیں ہم کو اپنا موقع ہم بتا سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارا مسئلہ ہے ہم پاکستانی ہیں آپ بھی پاکستانی ہیں آپ سیاسی فورم پر بات کر سکتے ہیں ہمارا یہ موقع ہے اور اس پر اگر آپ کو اعتراض ہو مولانا سب یہ فام آئے گا کہ جس طرح کے حالات چم گئے ہیں اور عام آدمی بھی پریشان ہے آپ نے خلق سے دول سے کوشش بھی کی سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فورم ترکٹھا کرنے کی لاہول بھی جائے زبدانک صاحب کے پاس بھی جائے کہاں پر معاملہ آٹکا ہوا ہے کہ ایک پلیٹ فورم پر اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ سیاسی طور پر اگر تو کوئی پارٹی ہمارے تحریک میں شامل ہوتی ہے کہ ہم تحر مقدم کرتے ہیں نہیں ہم اس سوال سے آگے نکل چکے ہیں اب ہم نے تیرہ ملین مارک پورے ملک میں کیے ہیں اور کل ہم مانسیرہ سے آئے ہیں مانسیرہ کی سرزمین پر تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع کہ اس سے پہلے وہاں پر اتنی مخلوق جمع نہیں ہوئی لہٰذا ہم نکل چکے ہیں ہم میدان میں ہیں ہم میدان جنگ میں ہیں اور ہم پاکستان کے اندر ان ناپاک ایجنڈوں کا مقابلہ کرنے کیلئے میدان میں نکلا چکے ہیں اگر کوئی آتا ہے سرانکو پر نہیں آتا تو میں ان کے طرف کوئی وضاحت پیٹنی دیں مولانا صاحب یہ فرمائے آپ زردہ ایجاد میں کہہ ہم مولانا صاحب کی تاریخ میں شہل ہیں تو دوبارہ کوئی ملاقات کوئی راحتتا ہے ترابطور وادشین سے تاریخ اور رمزان کو بعد چلائیں جو آپ کی تاریخ ترین ہے لیکن کی بہت سب سے تاریخ ہوتی ہے اس پر آپ جاتے ہیں کیا آپ ان کے موکف کی تائم کرتے ہیں دیکھئے پی ٹی ایم خود ایک موجود تنظیم ہے اپنے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے اس کا جواب وہ خود دینے کی کوزیشن میں ہے لہٰذا میں اس حوالے سے کیوں کوئی تفسرات ہو اور جہاں تک بات ہے کہ وہ پشتون کی بات کرتے ہیں اس کے حقوق کی بات کرتے ہیں یقیناً مزاری ہوئے لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ طالبان تو اسلام کی بات کرتے ہیں وہ تو کمپرستی کی بات نہیں کرتے تھے لیکن اسلام کی بات کرنا بھی اگر اس کی گوش اس طرح ہو جائے کہ ریاست سے تصادم ہو تو ہم نے تو اس کی بھی حوصلہ افضائی نہیں کی اور اس کے جواب میں ہم نے نقصانات اٹھائے ہیں یہاں پر بھی ہم کسی ایسی مومنٹ کا حصہ نہیں ہیں اور نہیں ہم ان کے ساتھ اندر دی رکھتے ہیں کہ اگر اس کا تصادم ریاست کے ساتھ آتا ہو اور یہ فیصلے میں ریاست میں کرنا ہوتا ہے کہ کوئی تنظیم جو ہے وہ ریاست سے میں تصادم ہے یا نہیں ہے لیکن یہ فیصلے اب انہوں نے کرنے ہیں ہم ریاست کے ساتھ پہلے بھی کھڑے ہیں لیکن اگر ریاست غلط فیصلے کرتی ہے تو پھر ریاست کے غلط فیصل پر بھی ہمیں تندیج کیا اور کر رہے ہیں اور جیسے کہ آج میں کہہ رہا ہوں کہ ریاست نے غلط بیان دیا ہے ریاست کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ حکومتی ذمہ داریوں کو اپنے قبلے نہیں ہے ملانا صاحب آپ مدارس 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 میں دیار کیا ہے اس کے اخلاق کے تمام مدارس سے کٹے ہو کر کوئی اتجاز کریں گے کوئی صاحب پلان تیار کیا آپ چاہتے ہیں اب یہ بات کی ہے اس میں اور آپ ملیں گے باہر نکل کر روڑوں پر نہیں یعنی آپ اور میں اس دوران میں ملے ہیں اس دوران میں کس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے میڈیم کلا لیا ہے اور میں نے آئندہ کے لیے کلا لیا ہے کتنا میں نے کہہ دیا ہے کہ مدارس کے تحفظ کے لیے ہم ایسا لڑیں گے جس طرح ہم شکریہ